بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمائین ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ای آر وائی کیو ٹی وی پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے حضرت خاجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمت میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے ان کے مقام و مرتبہ ان کی شان و رفت ان کے کمالات ان کے تصرفات اور ان کی خوبصورت سیرت کا احاطہ کرنے کے لئے ہم یہ ہدایہ نیاز پیش کر رہے ہیں ای آر وائی کو ٹی وی پر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی سلانہ تقریبات دہلی شریف میں سجی ہوئی ہیں اور پورا دہلی بکہ نور بنا ہوا ہے حضرت خاجہ کے اس مزار عالی شان کی روشنیم ناظرین مکرم ہمیں اہلاللہ کے ذکر کی حاجت کیوں پیش آتی ہے ہم اہلاللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں اور ان کے ذکر سے اور ان کے نام نامی کی تسبیحات سے اپنے قلب و روح کے لئے روشنیاں کیوں حاصل کرتے ہیں اس حوالے سے دو تین فرامین پیش کرتا ہوا میں اپنے معزز پہمانوں کے خیر مقدم کی طرف بڑھوں گا سب سے پہلے آقائے ہر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا الكریم کا ارشاد گرامی آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اپنے مرہومین کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی کتاہیوں سے صرف نظر کیا کرو ناظرین یہ یاد رہے کہ یہ آمد المسلمین کی بات ہے اور خاصت المسلمین کی بات نہیں ہے ہر مسلمان جو دنیا سے چلا جائے اس کی نیکیوں کے ذکر کرنے کا اچھے کاموں کے حکم کرنے کا ہمیں حکم اللہ رب العزت کے محبوب نے خود ارشاد کیا ہے پھر ایک موقع پر ارشاد ہوا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے ایک اور مقام پر مزید ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ دوست رکھتا تھا ناظرین مکرم اور خود ہمارے ممدوح آج اس نشست میں جن کا ذکر خیر کرنے کی ہم سعادت پا رہے ہیں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد میں پیش کروں گا آپ نے فرمایا تھا کلام میں شیخ اور پیر و مرشد کا ذکر ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک اور جسم میں روح ان تمام فرامین کی روشنی میں آپ کو یہ یقیناً بات کلیر ہو گئی اور آپ کے قلب و روح تک ضرور پہنچی ہوگی کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے کی حاجت کیوں محسوس ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے کتنا ضروری اور ہماری زندگی میں ہمارے قلب و روح میں اور ہمارے ظاہر و باطن کی روشنی کے لیے یہ کتنا ضروری ہیں آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز بہمانوں کے خیر مقدم کی جانب ای آر وائی کو ٹی وی کا ایک ایسا چہرہ جو بہت دنوں سے بہت ایام سے اور کئی ماہوں سال سے دین مطین کے خدمت میں مصروف ہیں بڑی حمد سے اپنا کام کرتے ہیں اور خوبصورت پیغام پوری دنیا کے ناظرین کے لیے نشر کرتے ہیں میری مراد مفتی محمد تاہر تبصم قادری صاحب سے ہے سلام علیکم موتی صاحب آج کی مبارک نشست میں خیر مقدم اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میری آج کی اس مبارک نشست کے دوسرے مہمان ارز وطن کے نوجوان سنا خانوں کی فرست کا ایک بڑا خوبصورت نام انتہائی خوش گلو خوش الہان اور خوش آواز ساہیوال کی سرزمین سے ہمارے مکرم مہمان جناب شفاقت علی فریدی شفاقت بھئی آپ کا بھی خیر مقدم شکریہ اللہ کریم آپ کا سفر محفوظ فرمائے اور میرے آج کی اس نشست کے تیسرے مہمان درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کی دنیا کے عالی مرتبت شخص اللہ رب العزت نے انہیں پوری نسل کی آبیاری کرنے کے لیے منتخب کیا ہے اور علم کی صورت میں سینوں کو روشن کرنے کی سعادت ان کے حصے میں آتی ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی اسلام علیکم ایک دفعہ پھر خیر مقدم حضرت خاجہ کی یاد میں سجی اس باس میں جزاک اللہ خیر آئیے آغاز کرتے ہیں ذکر رسالت معاب علی تہیت و سنہ سے جناب شفاقت علی فریدی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں آئیے ذکر مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت پاتے ہیں ہر زمانے میرا جاری ترانا ان کا ہر زمانے میرا جاری ترانا ان کا یہ بھی ان کا ہی تھا وہ بھی زمانا ترانا جاری ہر زمانے میں تو حسین کری میں شفی لا آیا ہوں میں تو حسین نے کری میں نے شفی لا آیا ہوں مجھ مجھ پہ رازی رہے حشر میں نانا مجھ پہ رازی رہے ہر ہر نانا اُلکا ہر زمانے میرے آبا آبا کے بھی آبا ہیں اسی در کے غلام میرے آبا کے بھی آبا ہیں اسی در کے غلام اس حوالے سے میں نہ کر ہوں پرانا اُن کا اس حوالے سے میں نہ کر ہوں پرانا اُلکا ہر زمانے میرا ہر زمانے زمانے میرا جاری ترانا اُلکا ہر زندہ باد سلامت رہیے شفاقت بھائی کیا خوبصورت ناتشریف کا نظرانہ آنکھوں کا وضو بھی فرام کیا آپ نے اور دل کی روشنی بھی اللہ وقبر تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اللہ 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 اکبر ناظرین گفتگو کا ہمیں آغاز کرنا ہے ہماری آج کی پائیدار نشست تیسری نشست ہے حضرت نظام الملت و الدین حضرت خاجہ محبوب الہی قدسہ سر والعزیز کے خدمت میں ہدایہ عقیدت آج سلسلہ نظامیاں کی بات ہوگی حضرت محبوب الہی کے ملفوزات کی بات ہوگی ان کی سیرت صورت شمائل خسائل تصرفات کمالات شان و رفوت یہ ہمارے مشترکہ موضوعات ہیں آئیے بڑھتے ہیں آغاز کی طرف مفتی محمد تاہر تبصم قادری ہمارے ساتھ ہیں مفتی صاحب کی بلا حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جو فیض ہے یہ کئی شاخوں کے ذریعے دنیا تک پہنچا ہے اس میں سے ایک بڑا جو میجر پورشن ہے وہ سلسلہ نظامیاں کیا ہے جس طرح سابریہ بھی ہے اور دیگر سلاسل بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ میرے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے اس علم کا دروازہ کھولیے کہ سلسلہ نظامیاں کی یہ جو شاخ ہے حضور بابا صاحب کے فیض سے مزین اس کی خصوصیات اس کی وسط اور پھر دین اور طریقت کیسے اس سلسلے کے ذریعے پھیلی ہے اس پر ارشاد ہے بہت شکریہ ان سے پہلے آپ کا خوبصورت آغاز اور پھر اسی پر انہوں نے چاندار کلام پیش کیا ہماری تاروں کو چھیڑ دیا آج ہم جس مقدس ہستی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ سلسلہ آلیہ چشتیہ کے آفتاب و مہتاب ہیں کیا کہنا ہے حضرت خاجہ خاجگان نظام الملہ والشریعہ والدین کیا کہنا ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں کی تھی اس میں ایک بات ایڈ کرتے ہوئے پھر اس پر آئیتا ہوں کہ ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں ایک حدیث شریف جامع ترمزی میں سونہ نبی دعود میں مسند تیالسی میں مسند احمد بن حنبل میں سہی بن حبان میں پانچ کتابوں میں ارشاد مشہور حدیث ہے کہ اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملنم یشکر ان ناس لم یشکر کیا بات ہے جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں کہتا وہ اللہ کا کیسے شکر ادا کیسا ہے اب شکر کیسے ہوتا ہے شکر کا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو کہہ دیا شکریہ اور تھینکس شکر کی ڈیفینیشن جو ہے لوگت کی کتب کے اندر وہ یوں ہیں شکر جو ہے نا وہ ممنون جو ہوتا ہے نا جس پر احسان ہوا ہے بلکل صحیح اس کا ایسا ایکشن ہے جس سے اس کے محسن کی تازیم ہو محسن کی تازیم ہو وہ ایکشن وہ عمل چاہے زبان کا ہو چاہے دل کا ہو چاہے ہاتھوں کا ہو تینوں چیزوں کا جس طرح مرسی ہے اب دیکھئے بھئے بندوں کا جو شکر ادا کرنا ہے تو میں نے کہا کہ کتنا شکر ادا کرنا ہے تو جواب آیا کہ جتنا بندے کا احسان ہو آئے 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 تو میں نے کہا پھر بتائیے تو صحیح یہ جو اولیاء اللہ ہیں مقبول آنے بارگاہ خدا بندی ہیں ان سے بڑھ کر ہمارے اوپر کس کا احسان ہوگا جنہوں نے ہمیں ایمان کا نور عطا کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در عطا کیا ہے محبت کے چراغ روشن کی ہیں تو اب شکر ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کی تعظیم بھی شکر ہے ان کی بارگاہ میں جانا بھی شکر ہے یہ سب شکر کی صورتیں ہیں سلسلہ آلیہ چشتیہ جو ہے برے صغیر پاک و ہند کے اندر اس کی داغ بیل ڈالنے والی ہستی کو تو سب جانتے ہیں حضرت خاج آیا جمیر اور پھر اس کو منظم کیا زہد الانبیاء صحیح الاسلام والمسلمی اور میں سمجھتا ہوں اس کو بامِ عروج اور میراجِ کمال اگر کسی ہستی نے عطاق کی ہے تو وہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء ہیں اور پھر اس کو آگے بڑھایا اور پھر سلسلہ آلیہ نظامیہ کی داغ بیگ ڈالی ایک جملے میں یہ بات کہ سلسلہ آلیہ چشتیہ کی جتنی شاخیں اور برانچز ہیں جو نظم و زبد اور تربیت کا جو اسلوب آپ پڑھ کے دیکھ لیں وہ سلسلہ آلیہ نظامیہ میں نظر آتا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے پورا ڈسپلن نظر آتا ہے پورا سائنٹیفک بنیادوں پر آپ نے اپنے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے اور اپنے خلافہ اور مریدین کی تربیت کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت آغاز اور بنیاد فرام کر دی ہمیں گفتگو کیلئے مفتی محمد طاہر طبصم قادری صاحب نے اللہ انہیں جزا سے نوازے پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ لیکن محبوب الہی کا فیض جاری ہے جاری رہے گا ہمیں ان کی یادوں سے جڑے رہنا ہے جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے حضرت خاجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء قدسہ سرالعزیز کی یادیں ان کی باتیں ان کا ذکر ان کے محاسن ان کے مناکب ان کے مراتب مقام رفوت آج ہمارا موضوع ہے بہت خوبصورت آغاز کیا مفتی صاحب قبلہ نے گفتگو کا ہمیں آگے بڑھنا ہے جنابی ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب آپ کا شعبہ تعلیم تعلیم ہے درست تدریس ہے اور سوال بھی کتاب کا ہے جو میں آپ کے خدمت پر پیش کر رہا ہوں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کے جو ملفوزات ہیں وہ فوائد الفواد کی صورت میں مرتب کیا گئے ہمیں اس کتاب کے بارے میں بھی جاننا ہے اور اس سے جو سلسلہ نظامیہ کی تعلیمات آگے بڑھیں حضرت خاجہ کے ملفوزات کی صورت میں دوام حاصل ہوا اور پوری دنیا میں اس کی خصوصیات اور علمی مقام کا چرچہ ہے میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے ہماری مشکلہ آسان کریں تاکہ ہمیں سیکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فوائد الفواد شریف کو اگر سلسلہ چشت کا اور بالخصوص چشتیہ نظامیہ کا صحیفہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہے اچھا ہے لفظ صحیفہ بڑا خوبصورت سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا ایک صحیفہ ہے یہ اور اسے دستور چشت بھی کہا جائے تو یہ بھی بے جا نہیں ہے یہ بھی بہت اچھا ہے دستور چشت ہے دستور چشت وہ جو پورے کا پورا نچوڑ ہے حضرت خاجہ نظام پاک سے اوپر جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں مشایخ چشت وہ سارے کا سارا اس میں سمیٹ آیا ہے اور ساری تعلیمات ہی کٹھی ہو گئی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فواید الفواد شریف کو ملفوظاتی عدب میں وہی مقام حاصل ہے جو اولیاء میں محبوب الہی کو مقام حاصل ہے جس طرح آپ اولیاء میں محبوب ہیں یہ کتاب بھی اسی طرح محبوب ہے ملفوظاتی عدب میں محبوب ترین کتاب باہ 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 سبحان اللہ کسی نے لکھا تھا کہ ارستو کو افلاتون نے جس طرح فکر کو متعارف کرایا اور آج تک وہ فکر چل رہی ہے صحیح امیر حسن سجزی رحمت اللہ علیہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے یہ ملفوظات کلم بند کر کے پورے کا پورا منظر لائیو کر دیا ہمارے سامنے کہ وہ مجلس کیسی ہوتی تھی دل کیسے بدلتے تھے معاملات کیسے آگے چلتے تھے اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری ساری کتابیں امیر حسن لے لے اور یہ ایک میری ہوتی نا تو میرے لیے یہ کافی ہو یہ مقبولیت اور مغبوبیت ہاں جی بلکل ایسے اور امیر خسرو کی کتابیں جی کیا باقہ ساری لے لے پھر اس کے علاوہ ایک اور پہلو جو ہے اس میں بڑے بڑے دقیق مسائل جو ہیں چٹکی میں حل کیے رہے سبحان اللہ مثلا ایک دفعہ دعا اور قضا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو قول آ گیا حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کا تو وہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو ان کی طرف کسی نے دعا کے لیے بھیجا کے دعا کرے آپ نے فرمایا وقت دعا گزاشت وقت رزاست دعا کا وقت گزر گیا اب رزا کا وقت حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے بڑے لطیف طریقے سے اس کی وضاحت کی اور اتنے خوبصورت طریقے سے حدیث حدیث پاک میں ہے کہ دعا نفع دیتی ہے اس مسئبت میں بھی جو نازل ہو چکی ہے اور اس میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہو صحیح اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو اب خاجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کے قول سے اس حدیث پاک کی نفع ہو رہی تھی آپ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا لیکن وضاحت فرما دی آپ نے فرمایا دعا جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے اس لیے کہ اگر بلا نہ بھی ٹلے تو اس بلا کی آزمیش کی جو صحوبت ہے وہ کم ہو جائے گی کیا خوبصورت بات اور دعا کی مثال دی جس طرح تلوار اور ڈھال ہوتی ہے جب حملہ ہو دشمن کا تو ڈھال رکتی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈھال کٹ جاتی ہے پھٹ جاتی ہے تو دعا اپنا کام کرے گی ایسا نہیں ہے کہ دعا اپنا کام نہیں کرے بہت ہی خوبصورت ہے تو اس حدیث پاک کو بھی کور کیا اور یہ کمال ہے آپ کا اسی لیے نظام و دین بہاست تنقیز بھی نہیں ہوئی یہ صوفیات ادب تو پھر چشتیات زندہ بات ماشاءاللہ مفضی صاحب جو پہلے سوال میں نے سلسلہ نظامیہ کے حوالے سے میں اس میں کوئی شبی کمی اور تشنگی محسوس کر رہا تھا تو حضرت محبوب الہی اس کے بانی ہیں بنیاد آپ نے رکھی اس سلسلہ نظامیہ کی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو توڑا سا مزید کھولیے کہ وہ اپنے خلفاء کی موریدین کی تربیت جو تھے وہ کیسے کرتے تھے اور ان کا خان کا ہی نظام کیسا تھا اس کے کوئی چھوٹے چھوٹے بولٹس کی صورت میں چند باتیں ہیں اگر ہم صوفیاء کی درگاہوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے زہود وہاں توقل وہاں صبر وہاں استغناہ مخلوق سے اور توقل علالہ اور خوف خدا اور عشق الہی اس کا درس ملتا ہے درست ہے دیکن جس طرح میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ وہ نظم و ضبط اور وہ ڈسپلن وہ کم کم درگاہوں پر اور خان کاہوں پر ملتا ہے جو حضرت خاجہ نظام الدین علیاء کی بارگاہ میں تو مثال آپ مثال کے طور پر بسم اللہ دلی شہر سے لے کر غیاس پور تک کہ جہاں آپ کا ڈیرہ تھا جہاں آپ تشیفرما ہوتے تھے آپ نے پورے راستوں کے اندر چبوترے بنوا دیئے تھے اور ڈھابے بنوا دیئے تھے اوپر چھپر کی چھت ڈال دیئے تھے اور کمیں خدوا دیئے تھے اور ہر چھپرے پر اور ہر چھپر کے نیچے مٹکے پانے کے پڑے ہوتے تھے مٹی کے لوٹے پڑے ہوتے تھے ہر چھپر کے نیچے ایک امام حافظ قرآن متعین تھا تاکہ جو بھی بندہ یہ ڈیسپلن آپ دیکھیں تاکہ جو بھی بندہ آئے اس کو کسی حوالے سے بھی درے توبہ تک پہنچنے میں ذرہ سے بھی دکت نہ ہو اور ڈیوٹی یہ تھی کہ جو آنا چاہتا اس کو فوراں درے توبہ تک پہنچایا جائے اور پھر آپ کی بارگاہ میں باریابی ہوتی تھی دروازہ آپ کا ہمیشہ کھلا رہتا تھا ہر خاص و عام کے لیے چھوٹے بڑے کے لیے امیر فقیر کے لیے دروازہ کھلا رہتا تھا یہ بہت بڑی بات ہم بہت زیادہ یہ سنتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں گناہگار سے نفرت نہیں کرتے اس کا عملی مظہرہ حضرت خاجہ نظام و دین اولیاء کی بارگاہ میں یعنی جب آپ بیعت کرتے تھے تو توبہ کرواتے تھے اور اس کے بعد عبادت کا شوق اور شغف اس قدر دل میں اجاگر کرتے تھے کہ آپ کے خلافہ اور مریدین پانچ وقتہ نماز تو دور کی بات ہے تحجد چاشت اشراق کے بقیدہ پابند ہوا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اگر بالفرض کسی سے کوئی لگزش ہو جاتی بتقاضہ بشریعت کوئی خطا ہو جاتی کوئی غلطی ہو جاتی تو عموماً ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے پھر اس کو دھتکار دیا جاتا ہے اس کو بگاہ جاتا ہے اس کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور وہ بچارہ بہت ساری دفعہ تو مایوس اتنا ہو جاتا ہے کہ مایوسی کی وجہ سے پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ جاتا ہے آپ کا بقیدہ اصول تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ دوبارہ آئے میرے پاس تجدید توبہ بھی کرے اور تجدید بیعت بھی کرے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منحج اور جو اسلوب تھا تعلیم اور ترویت تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اصحاب رسول سے بتقاضہ بشریت غلطی ہوئی ہے اور ان پر حدود کا اجرا ہوا ہے تو کسی نے کوئی بات اگر کی ہے تو اللہ کے پیارے محبوب نے کہا کہا نا 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 تمہیں نہیں پتا توبہ میں پاور کتنی ہوتی ہے تو یہی حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ کی بارگاہ میں وہاں جو ہے نا وہ لوگوں کو پاک صاف ستھرا کیا جاتا تھا دوتکارہ نہیں جاتا تھا بہت بسپلن وہاں نظر آتا ہے اور کیوں نہ ہو آپ کے جو مرشد اعلیہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ انہوں نے دعا دی تھی اللہ تجھے ایسا درخت بنا دے جس درخت کے سائے میں مدتوں خلق خدا سودگی اور رہت حاصل کرتی رہے اور وہ درخت کمو بیش پچاس سال امت مصطفیٰ کو ساہیہ دیتا رہا ہے پچاس سال ساہیہ دیتا رہا ہے تربیت کا اسلوب اور انداز یہ تھا کہ تین دن گزر گئے آپ کو فاقے سے تین دن گزر گئے آپ کو اور آپ کے مریدین کو اور خلافہ کو کچھ نہیں کھایا پیا تھا وقت کے سلطان نے سلطان خیلجی نے آفر کی کہ یہ ایک پورا گاؤں آپ کو دے دیتا ہوں تو جا کے اپنی راحت اور شکون اور جو کھانے پینے کا حالانکہ تین دن کا فاقہ ہو تو بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے پھر اپنا خیال نہیں کرتا ہے تو مریدین خلافہ کا خیال کرتا ہے آپ نے فرمایا ہمیں تمہارے گاؤں کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کارساز ہمارا رب ہے یہ توقع بھی گیا پھر فتوحات کا ایسا دروازہ کھلا فانم علوسر یسرہ کا جو اسلوب ہے کہ پھر لاکھوں لوگ آتے تھے اور لنگر خانہ کبھی بند نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ہے ان پاک روحوں کو ہم سب کا حضرت نظام الدین اولیاء ایک دبستان کی حصیت رکھتے ہیں ہر اعتبار سے ہم انہیں دیکھتے ہیں شریعت کے معاملے میں طریقت کے معاملے میں زبان و عدب کے فروغ کے معاملے میں سما کے انعقاد کے معاملے میں اور ان کا جو ایک سکول آف تھوٹ ہے وہ مرکزی حصیت رکھتا ہے اردو زبان کے حوالے سے زو کے سما کے حوالے سے بھی ان کے کارنامے بڑے نمائیہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مدرس ہونے کے ناتے اس پر بھی روشنی ڈالیے دیکھیں شخصیت دبستان کب بنتی ہے جب اس میں تین چیزیں آ جائیں علم بھی آ جائے عشق بھی آ جائے اور عدب بھی آ جائے اور یہ وہ جملہ ہے جو حضرت بابا صاحب نے فرمایا تھا جس میں یہ تین چیزیں آ جائیں وہ سجادہ مشیخت پر بیٹھنے کا اہل ہے وہ علم بھی تھا عشق بھی تھا اور عدب بھی تھا جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو ایک دبستان وجود میں آیا کہیں آپ کو علم ملے گا کہیں عشق ملے گا کہیں عدب ملے گا لیکن یہ تینوں چیزیں یہاں پر توازن کے ساتھ اکٹھی ہو گئی تھیں اور اس دور کے ذہین ترین لوگ ہر شعبہ زندگی کے ذہین ترین لوگ آپ کے گرد ایسے جمع ہو گئے تھے جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں پھر جو سیما ہے جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا آپ نے جو سیما کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے فوائد الفواد میں کچھ بادشاہ کے سامنے مناظروں کا بھی تذکرہ ہے جتنے حسن کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں واضح کی ہیں آپ نے فرمایا بھئی یہ جو سوتی حسن ہے اس حسن کے اوپر تو اونٹ بھی مست ہو جاتا ہے وہ کون سا انسان ہے جس کے اوپر سیما اثر نہ کرے ہوئی 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 ہے ہیوان تک پر اثر ہے ہیوان تک بھی مطاثر ہو جاتے ہیں ہوئی ہے وہ انسان ہی کیسا جس پر یہ اثر پھر اس میں آپ نے کچھ شرطیں رکھی ایک مس میں ہے وہ جو سیما سنا رہا ہے صحیح ایک مس تمہ ہے وہ جو سیما سن رہا ہے ایک مصموع ہے وہ کلام ہے جو سنا جا رہا ہے درست اور ایک آلات سیما ہے جو اس سیما میں استعمال ہو رہے ہیں اس کا عدب یہ ہوتا تھا کہ آلات سیما پس منظر میں رکھے جاتے تھے وہ سامنے نہیں ہوتے تھے وہ سامنے نہیں ہوتے اور جب اس میں پڑھتا تھا تو اس کی کیفیت پھر دیکھنے والی یعنی کہ ساری توجہ پڑھنے والے کی طرف اور جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کی طرف ہوتی تھے اور پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ڈاکٹر زہر عمد عظر صاحب نے اسے بیان کیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ موسیقی آلہ میں بالا سے تعلق رکھتی ہے آلہ میں بالا حسن سے عبارت ہے اور حسن کیا ہے حسن ہے توازن اتدال توافق اور جب یہ آواز میں آ جائے تو سر بنتا ہے ساز میں آیا تو سنگیت بنتا ہے خالو خط میں آیا تو چہرے کا حسن بنتا ہے لکھائی میں آیا تو خطاتی بنتی ہے کامت میں آیا تو کامت زیبہ بنتی ہے تو یہ ہے تو توازن حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے اہل دل کے لیے سرمایا ہے جہاں ہوتا ہے تو سماع میں جو حسن ہے یہ تو چشت کہتی ہیں ہم جو بے قرار ہوتے ہیں اور درد سے جو تڑپ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری جان کو راحت اور سکونتہ کرتا ہے کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے حسن اور توازو کی تعریف بھی ہم نے سن لی اور سما کے حوالے سے حضرت نظام پاک کا جو سکول آف تھوٹ ہے اس کی بھی ہمیں بڑی شاندار جھلک جو ہے اوڈاک صاحب کے اس بیان سے نظر آگئی ہے یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ لیکن حضرت محبوب الہی کی یادیں ہمارے لیے سرمایہ جاں ہیں ان سے جڑے رہی ہیں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ٹاک شو ہے حضرت خاجہ نظام پاک رحمت اللہ علیہ کی یاد میں سجا ہوا ان کے عرص مبارک کی سلانہ تقریبات کے سلسلہ میں اے آر وائی کو ٹی وی پر گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے وقفے میں جانے سے پہلے سما کا ذکر تھا اسی بات سے ہم بات آگے بڑھائیں گے مفتی صاحب قبلہ جس طرح حضرت نظام پاک کے دور میں سما کا بڑا خاص ہمیشہ سے خاندان چشت کا یہ شعار شیو اور شغف رہا ہے لیکن ایک بات وہاں ہمیں ضرور نظر آتی ہے کہ آپ سما کا انعقاد بھی کرتے لیکن عبادات پر جتنا زور اور جتنا عبادات کے حوالے سے آپ خود عملی طور پر کر کے دکھاتے وہ کسی بات ڈھکی چپی بات نہیں ہے آج حیرت انگیز طور پر اگر ہم معازنے کی بات کریں یہاں بھی عام طور پر تمام مشایخ میں یا مشایخ چست میں بھی تو سما پر تو بڑا زور ہے لیکن عبادات کا توازن اس سے بحرل کہیں نہ کہیں ضرور متاثر ہوا ہے اس حوالے سے کیا کہیے گا اہم اور خوبصورت اور بنیادی سوال ہے دیکھئے دین اسلام نام ہی اعتدال کا ہے میانہ روی بالکل صحیح علیکم بالاقتصاد میرے نبی نے فرمایا میانہ روی اختیار کر کوئی بھی چیز جب اعتدال کی حد کو کراس کرتی ہے تو اپنا حسن کھو دیتی درست ہے اس کا حسن اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ ڈومین میں رہے جب تک اعتدال کے اندر رہے تو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں یہ اعتدال ہی نظر آتا ہے یہی اصل آپ کا امتیاز ہے یہی سپیشیالٹی ہے یہی آپ کی پہچان ہے کہ وہ امتیاز وہ اعتدال آپ نے قائم کر کے دکھایا اور شعوری طور پر قائم کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اچانک ہو گیا آپ نے اس پر بقیدہ فوکس کیا جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی سما کے حوالے سے تو آپ کو جب آپ کے آکے کسی نے شکایت کی آپ کے خلفاء کی اور مورید کی موریدین کی کہ وہ سما کی مجلس تجاہ کے بیٹھے تھے اور اس کے اندر تو مضامیر تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ خلاف شرارکات تھی تو آپ نے فوراں فرمائیے نہیں کہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا دیکھئی آپ آپ نے فرمایا مجھے اطلاع مل گئی اور میں نے ان کو منع کر دیا اور ان کی اصلاح کر دی ہے اب آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھئے جہاں تک کسی نے بتایا کہ وہاں عورتیں بھی موجود تھیں تو آپ نے فرمایا بھی عورت جو ہے اس کی تو آواز ہی عورت ہے یہ آپ کے خطبات میں ہے یہ آپ کے ملفوضات کے اندر ہے آپ نے فرمایا نماز کے اندر اگر عورت کھڑی و مقتدی بن کے اور امام بھول جائے تو اگر مرد ہے تو وہ اس کو لکمہ دے سکتا ہے آواز کے ساتھ عورت کے لیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ آواز کے ساتھ لکمہ دے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے اور وہ بھی اس طرح نہیں جس طرح لاعلاب کا انداز ہو وہ اس طرح مارے تاکہ اس کو پتا چل جائے یعنی عورت کا اس قدر تحفظ کہا ہم شریعت سے بغاوت کس طرح جا سکتے ہیں ہم شریعت کے خلاف کس طرح جا سکتے ہیں تو آپ فرماتے تھے سماک کے حوالے سے یہی کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ جو ساز ہیں یہ جو سرنگیاں ہیں یہ جو مضامیر ہیں ان پر اگر کسی کو وجد آگیا تو کیا کمال ہوا جس کے اندر کچھ ہوتا ہے اس کے سامنے سادگی کے ساتھ ایک شعر پڑا جائے تو اس پر حال اور وجد ایسا تاری ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتے اور آپ کی قیفیت یہی ہوتی تھی آپ کے سامنے کسی نے ذرا سی تار چھیڑی ہے تو بے خود ہو گئے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عبادات کے انداز وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ آپ کس قدر خود بھی اعتمام فرماتے ہیں شب بیداری کا خود تحجد کا اور آپ نے اپنے مریدین کے لیے باقیدہ اس کا ایک ڈسیپلن اور سلسلہ عبادات کا قائم کیا ہوا تھا یہی اعتدال اصل میں اسلام کا حسن ماشاءاللہ لوگ سب ہمارے پروگرام کی اختتامی گھڑیا ہیں تو میں چاہوں گا کہ حضرت محبوب الہی کا تو ذکر ہوا وہ عظیم المرتبت لوگ جو آپ کی چلتی پھرتی کرامات تھے آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے جو خوش نصیب مریدین موتک دین جن کا زمانے میں بڑا نام ہوا اور جنہوں نے حضرت نظام پاک کے قدموں کی برکت سے پوری دنیا میں عزتیں پائیں اور وہ سلسلے کے امین ٹھہرے ان میں سے چیدہ چیدہ چند شخصیات کا ذکر فرمائی ایک تو حضرت خاجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی ہیں کیا بات ہے جنہوں نے اس فیض کو آگے اتنا آگے بڑھایا کہ شاید اس کا تصور بھی ممکن نہ ہو اللہ حافظ اور اتنے مطلب نفع بخش وجود تھا کہ اگر آپ کو ایک شخص زخمی کر کے بھاگتا ہے اور پکڑ کر لائے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ سہلا رہے ہیں کہ تجھے تکلیف ہوئے ہیں اتنا نفع بخش ایک حضرت شمس الدین یہایہ رحمت اللہ علیہ ہے ایک زیاؤدین برنی تاریخ فروض شاہی کے مصنف ہیں فخر الدین زرادی جو آج بھی ہمارے سلیبس میں زرادی پڑھائی جاتی ہے اس کے مصنف ہیں اور یہ سارے اپنے اپنے دور کے بڑے لوگ تھے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا سراج الدین عثمان ہے یہ بڑا دلچسپ کردار ہے یہ سراج الدین عثمان کہوں نے یہ اخی سراج ان کو کہتے ہیں اخی سراج اخی سراج کے نام سے زیادہ معروف ہے ہاں معروف ہے تو یہ آپ کی خانقہ میں آئے جب خلافت آپ نے دی تو کچھ لوگوں نے ان کی بھی سفارش کی آپ نے فرمایا درویش درینکار علم جو ہے نا علم کی ایمیہ زیادہ ہے اس معاملے میں تو بے علم کو خلافت نہیں دی جا سکتا حضرت فخر الدین زرادی نے پھر یہ ذیمہ داری لی پھر ان کو اصول پڑھائے فرو پڑھائے سرف و ناو پڑھائی پھر جو ہے نا یہ سلسلہ آگے بڑھا پھر خلافت دی گئی اور اس میں ابو بکر مندہ ہیں اور سب سے بڑا نام حضرت امیر خسرو کیا بات ہے سلام ہے اس پاک روک میں ان کے دو تین اشار پر اس گفتگو کو سمیتا ہوں شپن کے قریب تو کیونہ آپ کے بڑے بڑے خلافات جو ہیں بہت بہت جاتا ہے چند ایک ہم نے ذکر کی ہے گفتم کے روشن از کمر گفتا کے رخصار مانست میں نے محبوب سے پوچھا یہاں کوئی چاند سے بھی روشن چیز ہے محبوب نے کہا ہمارے رخصار کو دیکھ لو گفتم کے شیری از شکر گفتا کے گفتار مانست میں نے پوچھا شکر سے بھی کوئی شیری چیز ہے فرمایا ہماری گفتگو دیکھو گفتگو سن لو گفتم کے مرگ ناگہا گفتا کے درد حجر مانست میں نے پوچھا یہ اچانک بندہ تڑپتا ہے اور تڑپ کے جان دے دیتا ہے یہ مرگ ناگہا کیا ہے فرمایا یہ ہمارے حجر کا درد جو برداشت نہیں کر سکتا اس کی یہ حالت ہوتی ہے گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار مانست کیا بات ہے ایسے تڑپنے والے کے لئے علاج کیا ہے فرمایا ہمارا دیدار جان میں جان آجائے گفتم کے ہوری یا پری میں نے پوچھا آپ ہور سے تعلق رکھتے ہیں یہ پری ہیں گفتا کے من شاہِ بطا ہم سارے حسینوں سے بڑھ کر حسین ہیں ان کے شاہ ہیں سب کے گفتم کے خسرو نا تمہ میں نے کہا خسرو تو نا تمہ ہے گفتا کے پرستارِ مانست ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہم سے محبت کرتا زندہ بات دکھتا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا شاندار کلمات میں خلاصہ کلام پیش کیا جنابِ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے میں ان کا بھی شکر گزار جنابِ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ کا شکر گزار جنابِ شفاقت علی فریدی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کو اور عزتِ عطا ہوں بحثیتِ میز بان چند کلماتِ خیر منقبت کی صورت میں حضرتِ نظام پا کے خدمت میں اور اس کے بعد اجازت کے طلبگار اس دعا کے ساتھ کے گر قبول افتد زہے اززو شرف اور آخری منقبت کا الودائی منقبت کا نظرانہ جنابِ شفاقت علی فریدی پیش کریں گے راکب دہلوی ہیدراباد دکن سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر سعب کبلہ اور مفتی صاحب ان کے بڑے خوبصورت تین چارہ شعر ذرا سمات کیجئے گا وہ لکھتے ہیں کہ غمِ دی ہو نہ دنیا ہو نہ کچھ شرمِ گناہی ہو غمِ دی ہو نہ دنیا ہو نہ کچھ شرمِ گناہی ہو غمِ دی ہو نہ دنیا ہو نہ کچھ شرمِ گناہی ہو اگر رہبر نظام الدین محبوبِ الہی ہو اگر رہبر نظام الدین محبوبِ الہی ہو اور شیر دیکھئے گا ناظرین اللہ اکبر تمہی مقبولِ یزدانی تمہی محبوبِ سبحانی تمہی مقبولِ یزدانی تمہی محبوبِ سبحانی پیمبر کی نشانی ہو نظام دین پناہی ہو پیمبر کی نشانی ہو نظام دین پناہی ہو اور ڈاکس اپ کر بان جائیے اس تعلق پر ہمیں تم سے تعلق ہے نبی سے واسطہ تم کو ہمیں تم سے تعلق ہے نبی سے واسطہ تم کو جب ایسے مرشد و مولا ہوں پھر کیوں روسیہ ہی ہو جب ایسے مرشد و مولا ہوں پھر کیوں روسیہ ہی ہو اور آپ جھوم جائیے ناظرین پوری دنیا کے سننے والے اور دیکھئے کیسا توقع اور یقین ہے لکھنے والے کا توقع ہے توقع ہے گناہوں کی معافی کی توقع ہے توقع ہے گناہوں کی معافی کی قیامت میں ادھر تم ہو ادھر فضلِ الہی ہو قیامت میں ادھر تم ہو ادھر فضلِ الہی ہو اور دل کی بات ہے سنیے گا اگر موقع ملے کہنا خداوندے دو عالم سے ہر مرید کی اپنے شیخ کی نسبت سے یہی عرض ہوتی ہے آپ بھی سنیے اگر موقع ملے کہنا خداوندے دو عالم سے مریدوں کی ہمارے سب سے پہلے داد خواہی ہو مریدوں کی ہمارے سب سے پہلے داد خواہی ہو کھلیں جب پیش داور نامہ آمال بندوں کے کھلیں جب پیش داور نامہ آمال بندوں کے جہاں مہرے پیمبر ہو تمہاری بھی گواہی ہو اور مقتہ ہے جنابِ راکم کا توقع ہے کتابِ آفتابِ حشر میں راکم ادھر مولا قدامن ہو ادھر زلِ الہی ہو ادھر مولا قدامن ہو ادھر زلِ الہی ہو غمیں دی ہو نہ دنیا ہو نہ کچھ شر میں گناہی ہو اگر رہبر نظام الدین محبوبِ الٰہی ہو منقبت بحضور نظام پاک جنابِ شفاقت علی فریدی ماشاءاللہ چراغِ چیشتِ کرم آشما نظام دین چراغِ چیشتِ کرم آشما نظام دین میرے فرید کا روشن نشان نظام دین میرے میرے فرید کا روشن نشان نظام دین چراغِ چیشتِ کرم آشما جہان بھر کے سلاتی وہاں ہے رکھتِ سر جہان بھر کے سلاتی وہاں جہان بھر کے سلاتی وہاں ہے رکھتِ سر قدم ہے آپ نے رکھے جہان نظام دین قدم ہے آپ نے رکھے جہان نظام دین اتا غلام کی نسبت ہے مجھ کو ورسا میں اتا غلام کی نسبت ہے مجھ کو ورسا میں غموں سے دیجئے مجھ کو امان نظام دین چراغِ چیشتِ کرم آشما نظام دین دوائے خستہ دلان ذکر ہے تیرا سجد دوائے خستہ دلان دوائے خستہ دلان تیرا سجد ہے نام تیرا میرے حرز جان نظام دین چراغِ چیشتِ کرم آشما نظام دین چیشتَ کرم آشما نظام دین چیشتِ کرم آشما چیشتِ کرم آشما